آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیلیسٹک مسائل کے بارے میں اس ویڈیو کو میں نے تین حصوں میں باتا ہے جس میں بیلیسٹک مسائل کا اتحاس اس کی ورکنگ اور انت میں اسے کیسے روکا جا سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس کا اتحاس بات ہے وشو یدھ دوسرے کی جب جرمنی الائیڈ فورسز کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا تو ہٹلر کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ ایک ساتھ امریکہ روس اور یونائٹڈ کنگڈم سے جنگ نہیں لڑ سکتا اب ہٹلر کو ایک نئے ہتھیار کی ضرورت تھی جو جنگ کو کچھ ہی سمیے میں سماپت کر دے اور پھر جرمنی کے نازی ویڈیانے کو اور انجینئروں نے تیار کر دیا دنیا کا سب سے پہلا مسائل جسے وی ٹو مسائل نام دیا گیا اور ہٹلر نے سب سے پہلے اس کا استعمال انگلینڈ پر کیا جس کو دیکھتے ہوئے امریکہ روس اور انگلینڈ کے پسینے چھوٹ گئے لیکن اس کے بعد امریکہ اور انگلینڈ نے مل کر جرمنی کے سارے مسائل فیکٹری کو ہی اڑا دیا اور اس کے بعد ہٹلر جنگ ہار گیا جرمنی کے جنگ ہارتے ہی امریکہ نے زیادہ تر ویڈیانکوں اور مسائل ٹیکنالوجی کو اپنے دیش لے گیا لیکن اس چیز میں روس کہاں پیچھے رہنے والا تھا اس کے ہاتھ بھی لگ گئے کچھ نازی ویڈیانک اور مسائل ٹیکنالوجی آج امریکہ اور روس کے پاس جتنی بھی مسائل ٹیکنالوجی ہے ساری کی ساری جرمنی سے کاپی کی ہوئی ہے لیکن ہمارے بھارت کے پاس اپنی سودیشی ٹیکنالوجی ہے بھارت نے اپنی ٹیکنالوجی بلکل زیرو سے شروع کی ہے جبکہ چین نے بھی اپنی ساری ٹیکنالوجی امریکہ سے کاپی کی ہے امریکہ اور روس نے جرمنی کی ٹیکنالوجی کو کاپی کرنے کے بعد دھڑا دھڑ بیلیسٹک مسائل بنا کر تیار کر دیے اور یہ تھا بیلسٹک مسائل کا چھوٹا سا اتحاس اور اب بات کرتے ہیں اس کی ورکنگ پر یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مسائل نیوٹن کے تیسرے نیم every force have equal and opposite reaction پر کام کرتی ہے بیلسٹک مسائل کے main چار پارٹ ہوتے ہیں جس میں guidance system, payload, propellant اور engine ہوتا ہے مسائل کے سب سے آگے ہوتا ہے guidance system جس میں radar اور electronic component ہوتے ہیں یہ component مسائل کی اونچائی, speed اور کہا جا کر گرنا ہے یہ ساری جانکاری دیتے ہیں انہی کی مدد سے مسائل اپنا راستہ چینج کر کے کسی بھی direction سے attack کر سکتا ہے جس کے کارن یہ کسی بھی defense radar کو چکمہ دے سکتا ہے پھر آتا ہے payload یہ مسائل کا storage section ہوتا ہے جس میں explosive رکھا جاتا ہے چاہے تو آپ اس میں atom bomb کو بھی رکھ سکتے ہیں جب مسائل اپنے target کے پاس پہنچ جاتا ہے تب اس میں رکھے ہوئے explosive پھٹ جاتے ہیں پھر آتا ہے propellant system جو مسائل کو اوڑنے میں مدد کرتا ہے ballistic missile میں دو پرکار کے propellant use کیے جاتے ہیں جس میں solid propellant اور liquid propellant solid propellant میں fuel اور oxidizer ایک ساتھ mix ہوتے ہیں اور انہیں ایک بار fire کرنے کے بعد روکا نہیں جا سکتا اور دوسرا ہے liquid propellant missile جس میں fuel اور oxygen دونوں الگ چیمبر میں ہوتے ہیں ان مسائلوں کو launch کرنے کے بعد انہیں روکا بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس کا fuel اور oxygen ایک ساتھ mix نہیں ہوتے ballistic missile کو زمین، ہوا اور پانی تینوں جگہوں سے launch کیا جا سکتا ہے اور انت میں آتا ہے انجن جسے combustion چیمبر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہی پر fuel جلتا ہے اور thrust پیدا ہوتا ہے اور اب بات کرتے ہیں defense کے بارے میں یا یوں کہے تو اس سے بچنے کے طریقے دراصل ballistic missile mainly 8 پرکار کے ہوتے ہیں جس میں short range, medium range اور long range کی missileیں آتی ہیں انہیں صرف anti-ballistic missile system سے ہی روکا جا سکتا ہے جس میں missileوں کو radar کی مدد سے detect کیا جاتا ہے اور ایک anti-missile launch کیا جاتا ہے جو اسے جا کر hit کرتا ہے لیکن ان کی بھی کچھ خامیاں ہوتی ہے radar زیادہ لمبی دوری تک missile کو detect نہیں کر سکتا اور missile کے ان کے range میں آنے پر ہی کچھ کیا جا سکتا ہے پرنتو ایک ایسی بھی ballistic missile ہے جسے روک پانا اسمبھو ہے جسے intercontinental ballistic missile کہتے ہیں جسے کسی بھی دیش کے لیے روک پانا لگ بھگ اسمبھو ہے اس missile کی range 5000 کلومیٹر سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ missile space سے attack کرتی ہے اور اگر آپ کو اس پر الگ ویڈیو چاہیے تو like اور comment کریں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک الگ سفر اور الگ ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت